بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو ایک مرتبہ علی نے آنا کہا ہے میں وہ میں وہ میں وہ اپنی تاریف میں ایک سو ایک کلمہ ارشاہ کروائیں گے اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کلمہات کو آپ کے خدمت میں ارز کروں اور یہ ایک ایمان کی مجھولی سمجھتے ہو جاہل مجھولے میں اپنا تاریف تارانا بھی تو واجب ہے پہنچ گئی بات بات پہنچ گئی تو علی نے ایک سو ایک جملے میں آنا کہا میں یہ میں یہ اور ایک سو ایکویں جملے میں کہا آنا ابو المہدی اتاسع من بلدل حسین میں ہوں آخری جملہ ہے علی کا آنا والا کہ میں ہوں مہدی کا باپ جو حسین کی نسل میں نوح ہوگا بڑے بڑے سردارانے بسرا اور بڑے بڑے حکام ہاتھوں کو جوڑ دکھڑے ہوگئے کہ یا علی یہ کون ہے کہا میری نسل سے اور آخر زمانے میں خروج کرے گا کہا یا علی کیا ہوگا ابھی وہ آخر زمانے کب ہے کہا بہت دور ہے ابھی بہت دور ہے کہا اب سے اس میں تک کیا ہوگا کہا بتاتا ہوں بیٹ جاؤ اور اس کے بعد علی نے خدمہ دینا چلی کیا اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں ایک ایک کے نسب ناموں کو کھول کے رکھ دیتا قیامت تک کی قیامت تک ماضی کی اور مستقبل کی ایک ایک بات بتا دیتا لیکن مجھے قرآن روک رہا ہے اس لئے جتنا مناسب ہے اتنا سنو کہنے لگے کہ میرے اس بیٹے کا ضرور کب ہوگا جب فقی مر جائیں فقیوں میں موت پیدا ہو جائے فقی نہ ہو کم ہو جائیں اور جب میرے نبی کی امت نماز کو ضائع کر دے سن رہے ہو نا وَا قَصَرُ السَّحْوَاتِ جب وہ اپنی خواہشوں کے قصرت میں مرتلہ ہو جائیں وَا قَلُّ الْأَمَانَاتِ جب امانتداریاں ختم ہو جائیں وَا شَرَبُ الْقَحْوَاتِ جب لوگ گرم مشروبات کا استعمال زیادہ کر دیں کہاں دیکھ رہی ہے علی کی نگا گرم مشروبات سمجھ گئے جب قہبوں کا چائے کا گرم مشروبات کا استعمال زیادہ ہو جائے وَسْتَشْعَرُوا شَطْمَلْ آبَائِ وَلْأُمْحَاتِ اُس زمانے کے لوگ ہسی مزاق میں اپنی ماں کو اور اپنے باپوں کو گالیاں دیا کریں گے یعنی علی بول رہے ہیں وَا اُسْتَشْعَرَقِ سَمَاوَاتِ اور اُس زمانے کے لوگ آسمانوں کو نیچوڑنے کی کوشش کریں گے آسمانوں کے نیچوڑنے کا مطلب خلاوں میں جائیں گے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آسمانوں میں کیا ہے فَإِذَا تَعْنَا ذَلِكَ الزَّمَانَ فَيَقُونُ الْمَتَرُقْ قَيْزَا وَرْوَلَدُ قَيْزَا جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کو نیچوڑنے کی کوشش کرنے لگیں تو بارشیں رک جائیں گی اور شہری پانی سے پریشان ہوں گے عجیب مرحلہ فکر ہے یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ لوگ پانی کی کمی سے پریشان ہوں گے وَلْوَلَدُ قَيْزَا اور بیٹا اپنے باپ کی بڑی توہین کرے گا باپ اس سے بہت پریشان ہوگا فَإِذَا تَعْنَا ذَلِكَ الزَّمَانَ تَقُونُ السَّنَةُ وَكَشْشَهِرَ وَشْشَهْرُ قَلْ اسْبُو وَلْ اسْبُوَ قَلْ يَوْمُ وَلْ يَوْمُ قَسْتَعَ جب ایسا زمانہ آ جائے تو وقت اس طریقے سے پر لگا کے بڑے گا کہ سال مہینے کے برابر ہوگا مہینہ ہفتے کے برابر ہوگا ہفتہ دن کے برابر ہوگا دن گھنٹے کے برابر ہوگا میں نے بڑی زحمت دے دی آج اپنے مہترم سننے والوں کو لیکن یہ مسائل بھی تو ناغذیر ہیں نا اور اسی دن کے لیے تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بھئی اسے مجلس سمجھو یا درس سمجھو ٹھیک ہے نا فَإِذَا قَانَا آخری جملہ اور اس کے بعد پھر زراسہ میں آگے بڑھ جاؤں گا فَإِذَا قَانَا ذَلِكَ الزَّمَانَ فَتَّوَقَّوْا اِنْدَ ذَلِكَ فَرَجَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُوا عَلَيْهِ جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو کہ کس وقت وہ آ جائے تقریر تقریر کنٹروز ہو گئے نا علی کے کلام سے ہو گئے نا ہونا چاہیے تم واقعاً اس زمانے میں یا داخل ہو چکے ہو یا داخل ہونے والے ہو سنو گے پانچ نور چھٹے نے کیا تھا ملا کے روایت پڑھ رہا ہوں کہ جب ظہور مہدی کا زمانہ قریب آ جائے گا فَإِنْدَ ذَلِكَ تَذْهَرُ وَنَارًا فِي تُولِ الْمَشْرِقِ آخر زمانے میں جب مہدی کا ظہور قریب آ جائے گا تو مشرق کی پوری لمبائی میں آسمانوں پہ ایک آب نظر آئے گی طبقہ پھر جب سلاست آئیام اور وہ آگ فضا میں کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ سات دن تک روکے گی شیوحل غردل عظیر اور اس آگ کا رنگ سنو گے زرد ہوگا نیلاہٹ لیے ہوئے دیکھو اس آگ کے رنگ تبھی معصوم کے نگاہ ہے تمہیں معلوم ہے دیکھو تمہارے ملک میں ایٹم کا تجربہ ہو چکا ایٹم سے جو شوائیں نکلتی ہیں ان کا رنگ زرد ہوتا ہے نیلاہٹ لیے ہوئے جب ایسا ہو جائے تو توقع کو فائم دزالی کا تبقع ظہور المہدی جب یہ زمان آ جائے تو ظہور المہدی کی تبقع کو کرو اور پھر علی نے کہا مناقب ابن شہرہ شعب غلبت السینو علی الحند و غلبت الحند علی السین یہ جغرافیائی علامات ہیں میں کل بھی کہہ رہا تھا پرسوں بھی کہہ رہا تھا اور آج پھر کہہ کے گستگو تمام کر رہا ہوں کہ میں نے صرف ہلکا سا تعارف پیش کیا ہے سبجیکٹ کا سبجیکٹ کو تمہارے سامنے ابھی بسکس نہیں کیا میں نے میں اسے موضوع کا تعارف پیش کیا ہے کبھی اگر زمانے نے محلت دی تو میں کوشش کروں گا کہ ایک پورا سلسل ہوگا اگر زمینہ سے چلا جائے تم کافر ہو جاؤ گے تو محمد رسول اللہ تو گئے تم کافر ہوئے کافر ہوئے کافر ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے محمد رسول اللہures میرے کافر رسول اللہ بھراہ محل محل موسیقی